یہ نوویل دیوار شب ہے آلیہ بخاری اس کی رائٹر ہے یہ مہنامہ شوا میں دوہزار آٹھ میں شائع ہونا شروع ہوا اب اس کے اوپر ڈرام ٹی وی پر ڈراما بھی آن ایئر جانے والا ہے جب ہم کوئی نوویل پڑھتے ہیں تو اس کے کردار اور طرح سے ہمارے ذہن میں بنتے ہیں اور جب ڈراما دیکھتے ہیں تو کئی دفعہ بہت سارے ایکٹر اس سے کردار سے انصاف نہیں کر پاتے اب دیکھتے ہیں کہ یہ نوویل سننے کے بعد آپ کے ذہن میں جو کردار جس طرح سے پرفارم کرتے ہیں کہ ایکٹر ویسا پرفارم کر پائیں گے اپنے فیڈ بیک سے ضرور آگاہ کیجئے گا اور چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا اور اگر آپ کو پسند آئے تو لائک ضرور کیجئے گا لکڑی کا بھاری دروازہ چرچراہٹ کی آواز کے ساتھ کھلا چاروں طرف گہری خاموشی میں یہ آواز بھی ایک بڑے شور کی طرح گونجی تھی ایک لمحے کے لیے تو خیام جہاں تھا وہیں رک گیا بلکل ایسے لگنے لگا جیسے اب بھی سامنے سیڑھیوں کے اوپر سے دروازہ کھول کر کوئی نہ کوئی باہر جانگ کر دیکھے گا ستارہ نانی، نگینہ خالہ، دلدار نانی گھر کے یہ تین خواتین بہت چوکس رہتی تھیں سوتے میں بکان کھلے رکھنے والی اور اگر ایسا ہوتا تو اس تین پہر گزر جانے والی رات میں اسے دروازے پر یہ چھوٹا سا بیگ اٹھائی کھڑا دیکھ کر ساری واردات ایک ہی نگاہ میں سمجھ میں آ جانے والی تھی اور اس کے آگے جو کچھ ہونا تھا اس کا ٹھیک ٹھاک اندازہ اسے بھی تھا وہ مو دکھانے کے قابل نہیں رہتا خاص طور پر اس چھوٹے سے بیگ کی تلاشی کے بعد ہلکے سے سار کو جھٹک کر اس نے اس ممکنہ بے عزتی کے احساس سے خود کو نکالنا چاہا ویسے بھی یہاں کون تھا جو مو دکھانے کے قابل تھا خود اپنی حمد بنداتا ہوا وہ دہلیس پار کر کے باہر نکل آیا گلی میں اندھیرہ تھا مگر بھجا بھجا سا سٹریٹ لائٹ تو خیر کبھی گبار ہی جال پاتی تھی مگر یہاں کے مکینوں کا اپنا خصوصی انتظام تھا لکڑی کے جھکتے ہوئے چھجوں والی ساری بالکونیاں صبح چڑھے تک بھی روشن ہی رہتی تھی دروازہ بند کرتے ہوئے وہی خوفزدہ کرنے والی آواز دوبارہ گونجی مگر اس پر خیام نے پیچھے مر کر نہیں دیکھا نیچے بنے ہوئی ساری دکانیں ابھی گیارہ بارہ بجے سے پہلے نہیں کھلتی تھی سوائے بلے ہلوائی کے جس کے ہاں پوری چھولے ہلوے کا ناشتہ یہاں کی سپیشیلٹی میں تھا غزب کا ذائقہ تھا بلے کے ہاتھوں میں بھی جون تو سارے شہر میں ہی ہر نکڑ پر کوئی نہ کوئی بیٹھا پوریاں تلتا نظر آتا ہے مگر یہ ذائقہ خیام نے بے ساختہ ہی زبان لبوں پر پھیر کر اس بے حد خوشبودار ہلوے کی مٹھاس کو یاد کیا برباد ہو رہے ہیں جی میرے اپنے شہر والے ہو کسی نے ایک دام ہی میوزک پلیئر کی آواز انچی کی تھی خیام نے نگاہ اٹھا کر اوپر دیکھا اس جھلتی رات میں بچاند ایک گھروں کے فنکشن ابھی چل ہی رہے تھے جبکہ آج ہفتے کا اختتام بھی نہیں تھا اور اس نے سوچ سمجھ کر ہی ان بیچ کے دنوں کا انتخاب کیا تھا جب آدھی رات ڈھلے گلی میں سناٹا پھیلنا شروع ہو جاتا تھا ورنہ ہفتہ اور اتوار کے رات تو رونک اور گہمہ گہمی کا وہ عالم ہوتا تھا کہ وہ مو چھپائے رات بھر شہر کے کسی پارک میں یا پھر یوں ہی گھلی کے باہر بیٹھ کر گزار دیتا تھا اس کے قدموں کے رفتار خود بہت تیز ہو رہی تھی اور ان تیز ہوتے قدموں تلے گھلی کے ساتھ ساتھ اور بھی بہت کچھ پیچھے چھوٹتا جا رہا تھا چند ایک ادھ کھلے دروازے کے ساتھ بیٹھی قدیمی نمک خارونے سے جاتا دیکھ کر ایک آدھ اکتائی ہوئی نگاہ اس پر ڈالی اور بس خیام کو یہاں رہنے والے محض شکل سے پہچانتے تھے باوجود اب تک کی زندگی کے جہاں گزار دینے کی اکثریت کو اس کا نام تک نہیں پتا تھا اس نے اس لمبی سے گھلی کو ہمیشہ سار جھکا کر پار کیا تھا ایسے جیسے کوئی بھاری بوجھ اس کے کندوں پر رکھا ہو اس کا جہاں کوئی دوست نہیں تھا حد تو یہ کہ وہ رسمی سے دعا سلام تک کرنے سے پرہیز کرتا تھا کیونکہ بہت سال پہلے وہ یہ فیصلہ کر چکا تھا کہ اسے یہاں سے ہمیشہ کے لیے چلے جانا ہے اور وہ نہیں چاہتا تھا کہ کوئی رشتہ کوئی نام کوئی احساس اس دن اس کے قدموں کی زنجیر بنے اور آج وہی دن تھا جس کے نکلنے پر وہ یہاں کسی کو بھی نظر نہیں آتا کبھی بھی نہیں تیز اور تیز گلی بہت لمبی تھی غیر محسوس انداز میں دائیں بھائیں گھومتی ہوئی آگے جا کر بڑی سڑک پر کھلنے سے پہلے کے کچھ گھر شرفا کے بھی تھے گلی کے باقیر گھروں کی نسبت ان کا حال بہت برا تھا مفلوک الحالی در و دیوار سے ٹپکتی ہوئی محسوس ہوتی تھی یہ وہ لوگ تھے جو بوجو یہاں رہنے پر مجبور تھے علاقے کے بدنامی کے سبب یہ گھر کوئی خریدنے کے لیے تیار نہیں ہوتا تھا اور یہاں کے رہنے والیاں مین روڈ کے ان گھروں کو خریدنے میں ذرا برابر بھی دلچسپی نہیں رکھتی تھی مگر اسے ہمیشہ ہی یہ گھر بے حد پرکشش اور شاندار دکھائی دیتے وقار سے سار اٹھا کر کھڑے ہوئے جن کے رنگ اڑے در و دیوار سے بڑی پیاری چمک پھوٹی محسوس ہوتی تھی ہائی سکول اور پرکالج سے آتے ہوئے وہ لازمان انہی گھروں کے پاس رک جاتا اور جب تک اسے یقین نہیں ہو جاتا کہ ساتھ آئے ہوئے لڑکے آگے نکل چکے ہیں وہ اپنے محلے کی طرف قدم نہ بڑھا پاتا کافی لوگ سمجھتے تھے کہ وہ انہی خستہ حال دکھائی دیتے مکانوں کا مقین ہے اور لوگوں کے یہ غلط فہمی اسے بڑی انوکی مسررت سے ہم کنار کیا کرتی اس وقت بھی اس نے سامنے سے گزرتے ہوئے ایک محبت بری نگاہ ان مکانوں پر ڈالی سڑک پر سٹریٹ لائٹس روشن تھی اگر وہ سیدھا چلتا ہوا چو راہے تک پہنچ جاتا تو شاید اسے آگے جانے کے لئے کوئی نہ کوئی سواری مل ہی جاتی اس نے کچھ ایسا ہی سوچ رکھا تھا سڑک پر مرتے ہوئے سے ایک بار بھی خیال نہیں آیا کہ وہ پیچھے مور کر اس گلی کو دیکھے جہاں وہ پیدا ہوا تھا اور جہاں اب تک کی اس کی ساری زندگی گزری تھی اندھیرہ چھٹنے میں اب بہت زیادہ دیر نہیں تھی گرمیوں میں سورج کتے جلدی نکل آتا ہے اس کے احساس کرتے ہوئے ہی وہ یہاں سے جتنی جلدی ہو سکے دور نکل جانا چاہتا تھا کوئی کوئی سائیکل یا موٹر بائک بھی اس کے پاس سے ہو کر گزری تھی مگر اس نے توجہ نہ دی سار جھکا کر چلنا اس کی عادت میں شامل ہو چکا تھا تب ہی قریب آتی ایک موٹر سائیکل کی آواز پاس سے ہو کر گزر جانے کے بجائے اس کے قریب آ کر رکی گھر چھوڑ کر بھاگ رہے ہو لہجہ اور آواز دونوں ہی اس کے لئے اجنبی نہیں تھے اور اندازہ اتنا دروس کے تردید کرنے کی کوئی گنجائش بھی نہیں تو فیصلہ کر ہی لیا تم نے میں تو پچھلے ایک سال سے منتظر تھا کہ تم کب یہاں سے اڑان بھڑھو گے مگر اصل میں تم آدمی ہی سکتے ہیں وہ ہلکی سے مسکرہت کے ساتھ کہہ رہا تھا خیام نے نگاہ اٹھا کر اس کی طرف دیکھا تو وہ ہلکے سے ہنس دیا یوں چھپکے سے چل دینے کا مطلب کم از کم خدا حافظ تو کہنا ہی چاہیے جانے سے پہلے اس طرح وہ لوگ جاتے ہیں جنہیں واپس آنا ہوتا ہے کبھی نہ کبھی اور میرے لئے واپسی کی کوئی بھی راہ نہیں ہے میں تمہیں پہلے بھی بتا چکا ہوں خیام کے لہجے میں خردرہ پن نمائیہ ہونے لگا اب جب وہ یہاں سے جا ہی رہا تھا تو کیا ضرورت تھی کسی بھی مروت یا خوش اخلاقی کا مظاہرہ کرنے کی واپسی کا راستہ ہمیشہ کھلا رہتا ہے چاہے ہم خود اپنے پیچھے دروازے بند کر کے جائیں مگر وہ پھر کھول جاتا ہے جنہیں ہم چھوڑ کر جاتے ہیں وہ ہی اسے کھلا رکھتے ہیں ان کا انتظار کبھی ختم نہیں ہوتا اپنی پرانی سے موٹر سائیکل پر بیٹھ کر وہ بڑے اعتماد سے حالات و واقعات کا تجزیہ کر رہا تھا پلیس سالار خیام بری طرح جنجلائے لکھاری ہو تو اس کا یہ مطلب نہیں زندگی میں بھی ہر سیچویشن کو اپنے مائنی اور مطلب پہناتے رہو بہت کچھ ایسا بھی ہوتا ہے جس کے آگے کوئی منطق کوئی دلیل نہیں ٹھہرتی ہے وہ کہتے ہوئے آگے بڑھا سالار بھی موٹر سائیکل کو سنبھالتا ہوا اس کے پیچھے چلا ناراض تو مت ہو آخر ہماری ایک سال دس ماہ پرانی دوستی ہے میری کسی سے بھی کوئی دوستی نہیں ہے میں نے آج تک کبھی دوست نہیں بنائے ہے بینہ اس کی طرف دیکھے وہ پھر سے تیز قدم ہوا چلو جان پہچان تو ہے اب اتنی بھی کیا بے مرودی یار سالار نے اس کے کندے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا اس کے لہجے میں کچھ ایسا تھا کہ اس بار وہ کچھ کہنا سکا سالار سے ملتے ہو اسے ابھی دو سال سے بھی کم کا عرصہ ہوا تھا جب وہ سڑک پر بنے مکانوں میں ایک چھوٹا سے کمرہ لے کر رہنا شروع ہوا تھا انہی دنوں اس کے گھر کے سامنے خیام کا رکشے سے ایک چھوٹا سا ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا جس کے بعد وہ اسے قریبی کلینک تک لے کر آیا تھا اور ڈریسنگ کروا کر واپس اپنے کمرے میں لے گیا اس کے لاکھ منع کرنے کا باوجود بڑی اچھی سی چائے بھی بنا کر پلائی تھی اس ایک بڑی مہربانی کے بعد جے ممکن نہیں رہا تھا کہ وہ سالار سے بھی وہ رویہ رکھ سکے جو وہ دوسروں کے ساتھ روا رکھتا تھا آہستہ آہستہ ان کی ملاقاتیں بڑھنے لگی تھیں آتے جاتے کہیں نہ کہیں ٹکراؤ ہوئی جاتا تھا سالار کو پتا تھا کہ وہ اس محلے میں رہتا ہے مگر اس نے کبھی بھی سالار خیام سے اس کے گھر کا پتا نہیں پوچھا تھا اور وہ خود تو اپنی شناخ کی سے ناکردہ گناہ کی مانن چھپاتا ہی چلا آ رہا تھا میری نظر میں گھر سے بھاگنا کوئی بری بات نہیں ہے خود مجھے دیکھ لو اب دو سال سے بھی اوپر ہو رہی ہے گھر کی شکل نہیں دیکھی اس سے پہلے بھی کتنی بار ایسا ہوا ہے کہ تمہاری بات اور ہے خیام نے تیزی سے اس کی بات کٹی اور تم اپنے گھر سے بھاگے ہوئے بھی نہیں ہو محض اکتاہت کا شکار ہو کر گھر چھوڑ دیتے ہو کسی دن جہاں سے اکتاہوگے تو سیدھے واپس گھر پہنچ جاؤگے اسے سالار کا خود سے معازنہ کرنا اچھا نہیں لگا بھلا اس جیسی بدنصیبی کسی اور کی حصے میں کہاں آئی تھی ایک اداسی مسکراہت سالار کے لبوں پر عبری مگر اس نے خیام کے خیال کی تردید ضروری نہیں سمجھی تھی اچھا یہ بتاؤ پیسے تو ہے نا میرے پاس ہے کچھ وہ بھی رکھ لو چلتے چلتے وہ رکھ کر اپنی جیب میں ہاتھ ڈالنے لگا تو خیام نے فوراں ہی اسے روک دیا پیسوں کا اسے کبھی بھی کوئی مسئلہ نہیں ہوا تھا بینہ اس کے کہے ہی نانے اس کا بھٹوا بھرا رکھتی تھی حالانکہ اس کی ضروریات بہت محدود تھی اور یہ پیسے لیتے ہوئے سے شرم بھی بہت آتی تھی مگر آج وہی پیسے اس کی حمد بھندھانے کا سبب بنے تھے گھر سے کچھ چرا کر تو نہیں لائے ہو میرا مطلب ہے کہ زیور وغیرہ وہ دونوں دوبارہ چلنا شروع ہو چکے تھے اور یہ بات سالار نے بڑے سرسری سی انداز میں ہی پوچھی تھی پھر بھی خیام کو ماتے پر پسینہ آتا محسوس ہونے لگا اس چھوٹے سے بیگ میں کپڑوں کے بالکل نیچے ایک رومال میں نانی کے دو کڑے چاند انگوٹیاں اور دو چار چھوٹی موٹی چیزیں شاید ٹاپس یا چین بندی ہوئی رکھی تھی جو اس نے نکلنے سے پہلے ان کے بڑے سارے سنگھاردان پر سے اٹھائی تھے وہاں ان کے علاوہ اور بھی زیور رکھا تھا نانی کا کمرہ گھر کی سب سے محفوظ جگہ تھی اور وہاں روز مرہ پہنے جانے والے زیورات کی کسی خاص سیکیورٹی کا ایسا خیال بھی نہیں رکھا جاتا تھا کوئی بھی غیر مطلقہ شخص وہاں قدم نہیں رکھ سکتا تھا مگر آج رات اس محفوظ و معمون سرکار پر نقب لگی تھی اور نقب لگانے والا بھی کون چھکر ہے کہ سالار نے اس کے چہرے کی طرف نہیں دیکھا شاید وہ اس سے یہ توقع رکھتا بھی نہیں تھا اچھی بات ہے اگر تمہارے پاس پیسے زیادہ ہیں کافی دن اچھے گزر جائیں گے اتنے دنوں میں میں تو تم اپنے پیروں پر کھڑا ہونا سیکھ لوگے ورنہ واپسی کا راستہ پکڑ لوگے وہ جیسے اس کے مستقبل کی طرف سے پوری طرح مطمئن ہو گیا تھا میں کہہ چکا ہوں کہ میں اب کبھی یہاں واپس نہیں آؤں گا اور تم آخر میرے پیچھے کیوں آ رہے ہو جا کر آرام سے سو جو خیام کو اس پر مستقل ہی غصہ آ رہا تھا اس وقت جس طرح کی فیصلہ کن صورتحال سے وہ گزر رہا تھا اس میں اس طرح کی کیا سا رائیاں صرف دل ہی جلا سکتی تھیں میں یہاں سے کوئی سفاری پکڑ لوں گا اور مہربانی کر کے کسی سے بھی میرا ذکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ میں تم کو ملا تھا اس سے کون تمہارا پتہ پوچھنے آئے گا اور مجھے تو تمہارے گھائے یا گھر والوں کے بارے میں ابھی کچھ پتہ نہیں ہے گھر خیام کے حلق میں کرواہت سپھیلی تھی جب بھی وہ یہ لفظ اس مکان کے بارے میں کہتا یا سنتا تھا اس وقت کوئی بھی سواری نہیں ملے گی چلو میں تمہیں بسوں کے اڈے تک پہنچا دوں یا ٹرین سے جاؤ گے اس کی پیشکش بڑی بروقت تھی میں بس سے جاؤں گا ٹرین کے انتظار میں تو کافی وقت خراب ہوتا ہے آدھا دن جہیں گزر جائے گا اتنی دیر میں تو تمہاری گمشدگی کی خبر بھی لگ جائے گی سالار ہنس پڑا ہمارے ہاں لڑکیوں کی گمشدگی کی خبر لگتی ہے میرے پیچھے تو کوئی ایسی زہمت اٹھانے والا نہیں بے ساختہ ہی اس کے موں سے نکلا تھا سالار چلتے چلتے جگدم رکا گوئی سے اچھی طرح اندازہ تھا کہ خیام کا تعلق اس طبقے سے ہے مگر یوں براہ راست اس نے کبھی اس کا اظہار نہیں کیا تھا خیام سالار نے ہلکے سے پکارا اس نے ذرا سے چہرہ گمہ کر اس کی طرف دیکھا اس کی آنکھیں بلکل سرخ ہو رہی تھیں ایک چھوٹا سے فکرہ ادا کرنے کے لیے اس طرح کیوں سوچتے ہو ہمارا محول جہاں ہم سے جڑے رشتے ہمارے اپنے منتخب کردہ تو نہیں ہوتے یہ تو قدرت ہمیں عطا کرتی ہے ہماری اس دنیا میں آنے سے پہلے ہی یہ سب وہاں تیپ آ چکا ہوتا ہے اس نے اشارے سے اوپر کی طرف اشارہ کیا خیام ایک بار پھر خاموش تھا چلو بیٹھو میں تمہیں چھوڑ آتا ہوں موٹر سائیکل سٹارٹ کرتے ہو اس نے حتمی سے انداز میں کہا اس بار اس نے منع بھی نہیں کیا اپنا بیک سنبھالتا ہوا اس کے پیچھے بیٹھ گیا راستہ اچھا خاصا تھا اور خیام کو بہو بھی اندازہ ہو رہا تھا کہ اس وقت کوئی بھی سواری ملنا بے حد مشکل تھی سارا راستہ ان دونوں نے کوئی بات نہیں کی سویرے کی آسارہ اب محسوس ہونا شروع ہو گئے تھے اور جب لو لوگ بس ٹینڈ پر پہنچے تو وہاں کی چھوٹی سے مسجد سے لوگ نماز فجر ادا کر کے نکل رہے تھے یہاں کی رونک معمول کے مطابق تھی اور علی صبح جانے والی بسوں میں لوگ سب آ کر بیٹھنا شروع ہو چکے تھے تم کہاں جاؤ گے کراچی سالان نے ایک بر پھر بلکل درست اندازہ لگایا خیام نے اس بات میں سار ہلا دیا تمہیں کیسے پتا مجھے کیا سارے پاکستان ہی کو خبر ہے کوئی بھی شخص چاہے میدانی علاقوں کے گاؤں کا رہنے والا ہو یا پھر پہاڑوں کے دامن کا جب بھی اپنا علاقہ چھوڑتا ہے سیدھا وہیں کا روح کرتا ہے اللہ کا عجب فضل ہے اس شہر پر کوئی بھی کہیں سے آ جائے ہر ایک وہاں اپنا رزق پاتا ہے مگر تم تو وہاں سے یہاں کا روح کرتے ہو اتنی دیر میں خیام پہلی بار ہلکے سے مسکر آیا میری بات اور ہے وہ اللہ پرواہی سے کہتے ہوئے آگے لوگوں کی بھیڑ میں گس گیا خیام نے اسے آواز بھی دی مگر اس نے سنا ہی نہیں دس پندرہ منٹ بعد وہ اس کے موٹر سائیکل کے پاس منتظر کھڑا رہا چند بسوں کے لئے کنڈیکٹری سے مستقل ہی بس میں بیٹھنے کی آفر کر رہے تھے ایک نے تو اس کے ہاتھ سے پکڑ کر بیک بھی لینے کی کوشش کی جس پر خیام نے اسے بری طرح ڈانٹا تھا اور وہ کافی برا مان گیا تھا اتنی سے دیر میں اتنے سارے تجربات ایک بار پھر سے سالار پر غصہ آنے لگا جو اسے یہاں کھڑا کر کے خود جو سب سے پہلے نکلنے والی باس ہے یہ اس کا ٹکٹ ہے آو چلو تمہیں کس نے کہا تھا کہ میرا ٹکٹ خریدو میں یہاں کھڑا ہوں تمہاری موٹر بائی کا چوکی دار بنا ہوا وہ بجائے شکر گزار ہونے کے اور بھی زیادہ برا مان گیا سمجھ میں نہیں آ رہا کہ آخر تم میرے پیچھے کیوں پڑے ہو میں کسی بھی باس میں بیٹھ کر چلا جاؤں تم سے مطلب تم تو واپس جاؤ سالار مسکرا کر انسونی کرتا ہوا آگے چلتا رہا باس ڈرائیور اب ہورن دے رہا تھا سالار رکا تو خیام کو بھی رکنا پڑا جاؤ فی امان اللہ خیام کی طرف مرتے ہوئے اس نے بازو پھیلائے تو وہ بولتے بولتے رک گیا کب سوچا تھا کہ یوں چوروں کی طرح مو چھپا کر شہر چھوڑا ہوگا تو کوئی اسے خدا حافظ کہنے کے لئے سامنے کھڑا ہوگا سالار کی مہربان آنکھوں میں بڑی نرم سے جگمگاہر تھی جو اس کی فطرت کی اکاس تھی اپنی تمام تر رکھائی کے باوجود خیام اس کے آگے مضاحمت نہیں کر پاتا تھا خدا حافظ ایک گہری سانس لیتے ہوئے وہ اس کے کھلے بازووں میں سما گیا قرب کی بڑی معنوس سی آنچ نے ایک خاموش سا حساس ان دونوں کو ہی بکشا خیام کو اپنی آنکھیں گیلی ہوتی محسوس ہونے لگی کتنی عجیب بات تھی پیار سے اس کی پرورش کی تھی انہیں چھوڑتے وقت اسے ایک بار بھی دکھ تو کیا ندامت بھی محسوس نہیں ہوئی تھی وہ سب اسے کبھی بھی اس قابل نہیں لگتے تھے کہ ان کی خاطر تھوڑا سا بھی جذباتی ہوا جائے اور اس وقت سالار سے الگ ہوتے ہوئے اس کا دل چاہ رہا تھا کہ وہ زور زور سے رونے لگے باز ڈرائیور اب مستقل ہورن بجاہ رہا تھا جو دیر ہو رہی ہے اپنا خیال رکھنا سالار اسے اس طرح سمجھا رہا تھا جیسے کسی چھوٹے بچے کو نصیحت کی جاتی ہے خیام نے صاف دیکھا تھا کہ اس نے ہتھیلی کی پوش سے اپنی آنکھیں سے خوشک کی تھی وہ اس سے چند سال بڑا تھا مگر اس کا برطاوہ ہمیشہ بزرگوں والا ہی ہوتا تھا دل تو بہت چاہ رہا ہے کہ تمہیں اکیلے نہیں جانے دو مگر مجھے پتہ ہے اس وقت تم مجھے قطع برداشت نہیں کروگے ساتھ بیٹھ بھی گیا تو یقینا کہیں نہ کہیں بیچ میں ہی اتر کر دوسری بس پکڑ لوگے اپنے کہے کیسے اتنا یقین ہوتا تھا کہ وہ کئی بر خیام سے جواب کی توقع بھی نہیں کرتا تھا اب لوگوں پر فوراں ہی بھروسہ مت کرنا اور دوسرے اس حساس کم تری کو مہربانے کر کے یہیں چھوڑ جانا لوگوں نے تو اب اپنے ان عیبوں پر بھی شرمانہ چھوڑ دیا ہے جن پر انہیں ڈوب مرنا چاہیے تمہارا تو کوئی قصور بھی نہیں خیام کے کندے پر ہاتھ رکھے وہ دیرے دیرے بہت مضبوط لہجے میں کہہ رہا تھا خیام کو پتا تھا کہ وہ بہت اچھا لکھتا ہے اور بہت اچھا بولتا ہے ریڈیو پر اس کی مانگ بھڑ رہی تھی پھر اس کے سمجھانے کا انداز کوں کیوں نہ موثر ہوتا مگر وہ کچھ نہیں سمجھنا چاہتا تھا الفاظ کتنے بھی اچھے ہوتے اور کہنے والا کتنا بھی مخلص اس کے وجود کی کالک کو دھونے کے لیے ناکافی تھے سو وہ یوں ہی ساری نصیحت کو سنے گیا یہ لو میرا کارڈ سالار نے جیب سے نکال کر ایک کارڈ اس کے ہاتھ میں دیا کبھی کسی وقت اپنے خیریت کی اطلاع ضرور دینا اور وہاں کا پتا بھی بس اب سرکنے لگی تھی اچھا بس جاؤ اللہ حافظ سالار نے بس پر ہاتھ مارتے ہوئے اسے چڑھنے کا اشارہ کیا اور یہ لو راستے میں کچھ کھا لینا ہاتھ میں پکڑا ایک شاپر اسے تھماتے ہوئے اس نے آخری نصیحت کی شاپر میں بسکٹ اور جوس کے ڈبے تھے خیام سار ہلاتا ہوا بس میں داخل ہو چکا تھا اپنی سیٹ پکڑ کر اس نے اس طرف دیکھا جہاں وہ دونوں ابھی کھڑے تھے وہ جگہ اب تیزی سے پیچھے جا رہی تھی مگر سالار ابھی وہیں کھڑا تھا اب وہ زندگی میں اسے کبھی بھی دیکھنے والا نہیں تھا جو مختصر سی مدت میں ہی سے اپنایت کے احساس دلانے والا پہلا شخص تھا وہ بہت غیر جذباتی انداز میں عموماً سوچتا تھا مگر شاید ہر بار ایسا کرنا ممکن نہیں تھا چند منٹ اسے خود کو کمپوس کرنے میں ضرور ہی لگے بس اب دوسری طرف مر چکی تھی اور اب سالار بھی نظر نہیں آ رہا تھا شاید اب وہ اپنی موٹر سائیکل سٹارٹ کر رہا ہوگا نہ چاہتے ہوئے بھی اس کا خیال آئے ہی جا رہا تھا خیام نے سر جھٹک کر اپنا دھیان بھائر کے منظر پر لگانا چاہا صبح کی ساری سرگرمیاں آہستہ آہستہ شروع ہو رہی تھی مگر اسے ذرا دیر میں ہی اندازہ ہونے لگا تھا کہ اس کا ذہن ذرا بھی حاضر نہیں ہے سالار کے موٹر سائیکل پر پیچھے بیٹھا وہ بھی واپس وہیں جا رہا تھا جہاں واپس جانے کی ذرا سی بھی تمننا اس کے دل میں نہیں تھی کیا نہیں زندگی کی سول اول باب میں ہی وہ کمزور پار رہا ہے تھوڑا سا خوف زدہ ہو کر اس نے اپنا تجزیہ کرنا چاہا تب ہی اس کی نگاہ اپنی بند مٹھی پر پڑی جس میں ابھی تک سالار کا دیا ہوا کارڈ بند تھا وہ چاند لمحے اپنے بند مٹھی کو ساکت نگاہوں سے دیکھے گیا جہاں ماضی سے جڑے رہنے کا ایک ذریعہ محفوظ تھا آہستہ سے اس نے اپنی مٹھی کو کھولا ایک بار اس کا دل چاہا کہ وہ اس پر لکھے ایڈریس کو پڑے ہیں مگر وہ اس خواہش سے بھی باز رہا اسے خبر تھی کہ اگر ایک بار بھی اس نے وہ ایڈریس پڑھا تو پھر کبھی بھی اسے بھول نہیں سکے گا دوسرے لمحے وہ کھڑکی سے باہر نگاہ جمعے اسے چھوٹے سے کارٹ کے پرزے کہا رہا تھا ہاں یہ آخری دروازہ پر بند کر کے اس نے سکون سے سیٹ کی پوچھ سے ساٹی کہا کر آنکھیں بند کی تب ہی ایک مسکراتا ہوا چہرہ بند آنکھوں میں خواب کی طرح اترا گیتی خیام کا دل بہت زور سے دھو ربیہ نے ایک حیرت بری نگاہ اطراف میں ڈالی تقریب کی شان و شوقت توقعوں سے کہیں زیادہ تھی خوبصورتی کے ساتھ راستہ کیے ہوئے بہت بڑے حال میں مہمانوں کی اکثریت آ چکی تھی پہلے چند منٹ تو وہ اور امی وہیں اپنے جگہ پر جمعی کھڑی رہی اتنے لوگوں میں کوئی شناسہ شکل تک دکھائی نہیں دے رہی تھی بے حد معزز دکھائی دیتے مہمان جن کا حلیہ ان کی کلاس کی گواہی دے رہا تھا ان کے خاندان سے کہیں سے بھی ذرا سے میچ نہیں کر رہے تھے گہرے کٹ کی آستینوں اور گلے والی چند خواتین کا گروپ ان لوگ کے پاس سے ہوتا ہوا آگے جا چکا تھا کسی نے انگریزی میں چلا کر کچھ کہا تھا جس پر وہ سب مشترکہ طور پر ہنسی تھی کئی لوگوں نے چونک کر ان کی طرف دیکھا شاید ان کا مقصد بھی یہی تھا اور وہ خود اتنی ایڈیٹ ہے جو اب تک یہ سمجھتی تھی کہ اس طرح کے لباس صرف سٹار پلس کے ڈراموں یا انڈین فلموں میں ہی پہنے جاتے ہیں کچھ خجل ہوتے ہوئے ربیہ نے سوچا زیبن آپا ادھر آ جائیے امی کی ایک رشتے کی بہن انہیں تھوڑے فاصلے سے آواز دے رہی تھی اس نے بہت اجنبی محول میں امی کا نام بھی کتنا آؤٹڈیٹڈ سا لگا تھا شاید کسی نے نوٹس لیا ہو اس طرف سوچتے ہوئے ربیہ نے چور نگاہوں سیدھر ادھر دیکھا مگر کوئی بھی ان کی طرف متوجہ نہیں تھا لوگوں کی توجہ کھینچنے کے لئے یہاں اور بہت کچھ تھا آ جائیے یہاں سب اپنے ہی ہیں وہی خاتون جنہوں نے امی کو آواز دی تھی اٹھ کر گلے ملتے ہوئے کہہ رہی تھی جدید طرز کے صوفوں اور کرسیوں کی ایک سیٹنگ میں خاندان کے صرف وہ خواتین اور لڑکیاں بیٹھیں تھیں جنہیں بلانا اظہار چچا کے خاندان کے لئے ناگزیر تھا کچھ گھبرائی ہوئی کچھ شرمائی ہوئی سمٹی سمٹائی سے پتہ نہیں کیوں ربیہ کو ابھی تھوڑی دیر پہلے کی حیرت کے جگہ اب ہنسی آنے لگی اس سمیت ان ساری خواتین کا یہ پہلا موقع تھا کسی بڑے ہوتیل میں آنے کا کم از کم یہ بات تو وہ پورے وسوق سے کہہ سکتی تھی بیٹی کے منگنی تو بہت دوم دھام سے کہا رہے ہیں اظہار بھائی ایک رشتدار خاتون امی سے کہہ رہی تھی لڑکی والے ہیں بھی تو بہت پیسے والے ہاں سب قسمت کی بات ہے اور بھابی تو ویسے بھی قسمت کی دھنی رہی ہیں ہمیشہ سے ایک تھنڈی سانس بڑھتے ہوئے امی نے ان سے اتفاق کیا ان کے لہجے میں در آئی مایوسی صاحب ظاہر ہو رہی تھی ایک اور امی تھی جو بری طرح سے ٹوٹی تھی پاس بیٹھے رشتدار خواتین نے ایک دوسرے کو معینی خیز نگاہوں سے دیکھا ایک کھلا راست تھا جس سے سب ہی واقف تھے ربیہ کی شادی سلمان سے اور جویا کی ماس سے تیپ آئی ہے خاندان بھر کو کچھ ایسا ہی شباہ تھا اظہار چچا کا ان لوگوں سے تعلق اتنا گہرا تھا کہ ایسا ہونا کچھ مشکل بھی نہیں تھا خود امی اور دادی کو ربیہ کی شادی کے سلسلے میں ہونے والی مایوسی میں امید کی یہی ایک کرن نظر آتی تھی ایک ایک کر کے سارے اچھے لڑکے خاندان سے باہر شادیاں کر رہے ہیں مسیبت تو ساری ہماری ہے جو بیٹیاں لے کر بیٹھے ہوئے ہیں ہم کہاں رشتے ڈھونٹے پھر ہیں بس بیٹھے ہیں اللہ پر توقع کیے ہوئے خاندان کے ہر گھر میں لڑکیاں موجود تھیں اور ان سے جڑی فکریں بھی امی سے ہمدردی کرنے کے بہانے سا بھی اپنا دل ہلکا کر رہی تھی لڑکیوں کے اس طرح کی باتیں بوریت میں مبتلا کرتی ہیں سو کسی نے اب ان کی طرف متوجہ ہونا ضروری نہیں سمجھا پیسے بھی وہ سب یہاں کے اتنی پرجوش ہو رہی تھی کہ اس روز میرا کے گھسے پٹے بیانات میں ان کے لیے کوئی دلچسپی کے سامان نہیں تھا ربیہ نے ابھی چاروں طرف پھیلی اس رنگ برنگی مصروفیت میں دل لگانا چاہا جس جگہ وہ لوگ بیٹھی تھی سٹیج سے کافی فاصلے پر تھی پھر بھی درمیان کی کوئی میز خالی نہیں دکھائی دے رہی تھی لڑکی والوں کا ہلکہ عباب یقیناً بے حد وسیع تھا یوسف کمال شہر کے عمرہ میں شمار کیے جاتے تھے جن کی بیٹی کا رشتہ بمپر پرائیس کی صورت اظہار چچا کے گھرانے کو ملا تھا سنا ہے لڑکی کی مرضی کے آگے گھر والے مجبور ہو گئے ہیں ورنہ تو وہ لوگ کبھی سلمان بھائی کے لیے ہامی بھرنے والے نہیں تھے اس کے قریب بیٹھی ایک کزن نے اندر کی خبر بھرے مجمع میں نشر کی اچھا یہ نئی اطلاع صاحب ہی کے لیے پرکشش تھی سلمان بھائی ہے بھی تو کتنے خوبصورت کوئی بھی لڑکی ان کے خاطر سٹینڈ لے سکتی ہے ایک نسبتہ نو مرد جذباتی سے کزن فوراں سے بھی پیشتر اس صورت حال سے متفق ہوئے سب نہیں صرف زوبیا کمال وہی جو یہ اطلاع لائی تھی قدر تنزیہ انداز میں بولی ہم میں سے کون ہے جو ایسی حمد دکھا سکتی ہے کہ لا کر کسی کو بھی گھر والوں کے سامنے کھڑا کر سکے ربیہ ہلکے سے مسکرہ دی خاندان کے روایتی سیٹ اپ میں اس طرح کی بغاوت کی کسی بھی لڑکی سے توقع نہیں کی جا سکتی تھی وہ خاندان میں تعلیم اور روشن خیالی کا وظاہر دور دورہ تھا مگر یہاں کمال صاحب ہی کی کیمسٹری پر عجب طرح سے اثر انداز ہو رہا تھا وقتی طور پر ہی سہی مگر ان صاحب کو یہی علاق رہا تھا جیسے وہ زمانے کے بدلے ہوئے انداز سے کہیں دور پیچھے رہ گئے ہیں ہمارے ہاں تو ابھی یہ حال ہے کہ ذرا کہیں گھر پہنچنے میں دیر ہو جائے تو گھر والوں کے لئے کوئی جواز قابل قبول نہیں ہوتا اتنے تفتیش ہوتی ہے کہ بس ٹکنوں سے انچی شلوار ممنوع اور بغیر آستین کے شرٹ کا تو تصور ہے لڑکیاں نہ جانے کن کن خواہشات پر دل کو مارے ہوئے بیٹھیں تھیں سامنے سے جویا آتی ہوئی دکھائی دی تو سب بھی کوئی موضوع بدلنا پڑا بہت مبارک ہو جویا سچ بہت خوشی ہوئی ہے سلمان بھائی کے منگنے کی اور یہ اتنا شاندار فنکشن ویسے سلمان بھائی کے منگیتر ہوں گے تو بہت پیاری وہ خود بھی تو اتنے اچھے ہیں اب جکسر بدلی ہوئی گفتگو ہونے لگی آخر مروت اور دنیا داری بھی تو کسی چیز کا نام ہے جویا بہت پیارا سوٹ پہنے ہوئے تھی صاف لگ رہا تھا کہ کسی اچھے بوتیک کا ہے لڑکیاں بشک خود کبھی ایسی جگہوں سے خریداری نہیں کر سکتی ہوں مگر ٹی وی اور میکزینز کی بدولت وہ اس لباس کی قیمت کا اندازہ بہت بھی کر سکتے تھے اظہار چچا یا سلمان کے لئے جویا اور گھر کے باقی افراد کی لباس افورڈبل نہیں تھے وہ سب بینہ کہہ سمجھ کے رکی تھیں کہ سارا کروفار سلمان کے سسرال کی دین ہے تم لوگوں نے ابھی تک زوبیا کو نہیں دیکھا کیا جویا پوچھ رہی تھی نہیں ہم سب تو ابھی ہائے ہیں یہ کہنا نسبتاً آسان تھا بجائے یہ بتانے کے کہ وہ لوگ کتنی ہی دیر سے کمپلیکس کے مارے ایک ہی جگہ چپ کے بیٹھے ہوئے ہیں اور پھر چویلے چل کر دلہن دیکھ لو جویا کی دعوت پر وہ ساری کی ساری ایک ساتھ ہی اٹھ کھڑی ہوئی زوبیا کو دیکھنے کا اشتیاق سب ہی کو تھا مگر وہاں تک جانے کی ہمت نہیں ہو رہی تھی ساری اماؤں نے بیٹیوں کو سٹیج کا رخ کرتے دیکھ کر بڑا اتمنان سا محسوس کیا وہاں کی اصل صورتحال اسی طرح معلوم ہو سکتی تھی بس ٹھیک ہی ہے سلمان بھائی کے منگیتر میک اپ میں ویسے بھی اصل شکل کہاں پتا چلتی ہے ربیہ کے ساتھ چلتی ہوئی جویا نیچی سی آواز میں بتانے لگی باقی لڑکیوں کا دھیان ان دونوں کی طرف نہیں تھا تم نے پہلے نہیں دیکھا تھا کیا ربیہ کو تھوڑی سی حیرت ہوئی تھی نہیں صرف امی اور ابو ہی گئے تھے ان کے گھار اور وہ بھی بس ایک بار ساری بات تو پہلے ہی تیہ ہو چکی تھی ربیہ نے جویا کے چہرے کو ذرا غور سے دیکھا وہ آج بہت اچھی لگ رہی تھی روز مرہ کی حلیے سے بلکل مختلف جو سوٹ اس نے پہنا ہوا تھا ابھی ابھی ساری لڑکیوں نے اس کی بہت تعریف کی تھی مگر پھر بھی وہ ذرا بھی خوش دکھائی نہیں دے رہی تھی اپنے اکلوتے بھائی کی منگنی کس پور مسررت موقع پر اس ناخوشی کی وجہ مو پر آتے اس بے ساختہ سے سوال کو پوچھنے سے اس نے خود ہی گریز کیا جویا کے جواب میں اسے اپنے لئے شرمندگی کا سامان ملنے کا اندیشہ تھا اور کوئی نہیں آیا تمہارے گھر سے حالانکہ وہ صرف ربیہ اور امی کو دیکھ چکی تھی پھر بھی پوچھ رہی تھی اب بات فنکشنز میں آتے جاتے ہی نہیں تمہیں پتا تو ہے پر دادی کے لئے ویسے ہی اتنی دیر بیٹھنا مشکل ہو جاتا ہے اس نے وجوہات بتاتے ہوئے جان بوچھ کر معاذ کا ذکر مگول کیا وہ لوگ سٹیج کے قریب پہنچ چکی تھی سٹیج پر تصویری سیشنز شروع ہو چکا تھا زوبیا اور سلمان ہاتھ میں ہاتھ دیئے اب جن لوگ کے ساتھ تصویریں کھنچوا رہے تھے ان میں سے کوئی بھی شکل جانی پہچانی نہیں تھی وہ سب زوبیا کے رشتہ دار تھے یا دوست جس بے تکلفی سے وہ ان لوگ کے ساتھ ہنس ہنس کر باتیں کار رہی تھی اسے صاف اندازہ ہو رہا تھا ساتھ ساتھ ہی وہ ان لوگ کا تعرف اپنے ساتھ بیٹھے سلمان سے بکراتی جا رہی تھی پتہ نہیں کیوں ربیا کو پہلی نگاہ میں ہی وہ جھیمپا جھیمپا سا لگا شاید اس لیے کہ وہ سارے لوگ جو اس وقت اس کے ارد گرد تھے اسے بالکل مختلف تھے جو وہ سوٹ پہنے ہوئے تھا زوبیا نے اس کے لئے خاص طور پر اپنے پسندیدہ ڈیزائرنر کی مدد سے حاصل کیا تھا اس کی گھڑی جوتے ہر شئے برینڈڈ تھے پھر بھی جو چیز اسے ان ساب لوگوں سے مختلف دکھا رہی تھی وہ تھی خود اعتمادی کی کمی ان ساب کی طرح نہ اس کے باتوں میں بے ساختگی تھی اور نہ ہنسی میں ہر بار جب کوئی اس سے تپاک سے مل رہا ہوتا وہ چہنے کے باوجود بھی گرم جوشی کا مظاہرہ نہ کر پاتا زیادہ تر زوبیا ہی بول رہی تھی آج اسی کا دن تھا خود کو نمائیہ ترین رکھنے کے لئے اس نے جو کچھ بھی کوشش کی تھی اس میں وہ کامیاب رہی تھی اس کا سوٹ خوبصورت اور جولڈ بے حد قیمتی تھی جس بیوٹیشن کی وہ سرویس حاصل کرتی تھی وہ شہر کی ٹاپ بیوٹیشن تھی پھر بھی سٹیٹ کے قریب رہ کر مزید ایک ساتھ کے لئے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں اس سے فیوچر ویڈیوز آپ کو ملیں گی اور اگر آپ کو یہ کوشش اچھی لگے تو اس کو لائک ضرور کیجئے گا اور فیڈبیک سے ضرور اکا کیجئے گا